عزیزوں، صبح دہن، ہر چلا، اپنے بیٹے، اپنے غلام کے ہمراہ، اے بیٹا حسین سے معافی چاہیتا، بابا کا آخر کتو بات کیا، چلو، صبح دہن، ہر چلا، آگے آگے ہر، دائنی طرف ہر کا بیٹا، بائنی طرف ہر کا غلام ہر کچھ دور آگے بڑھا، آواز دی، اے میرے لال یہ ہاتھ خطاوار ہے نا، اے بیٹا یہ ہر کے ہاتھ خطاوار ہے، فاطمہ کے لال حسین کا راستہ روکا ہے، لجام فرد پہ ہاتھ ڈالا ہے، ایسے حسین کے سامنے نہیں جاؤں گا ایمرے لال ان ہاتھوں کو باندیا جائے، ہر کے بیٹے نے رومال سے ہر کے باپ اپنے باپ بھر کے ہاتھوں کو باندیا ہر چلا، خطاوار بن کے، تھوڑی دور آگے بڑھا، کہا بیٹا ایسے نہیں ہوسین کے پاس جاؤں گا، یہ آنکھیں ہوسین سے نہیں مل سکتی شرمتی کی ہوگی، چہرے پر نقاق ڈال دیا، اب آگا دامن چہرے پر ڈھک دیا گیا، چلا ہوگا، کچھ دور آگے بڑھا تھا کہ ہر کے بیٹے نے نعرے تقبیر بلند دی، اللہ ہو اکبر ہر نے پوچھا، ایمرے لال نعرے تقبیر کی وجہ کیا ہے، کہ بابا آپ کا استقبال جنابی انہوں محمد کرنے آئے کا کونوں نے محمد، زینب کے بیٹے، جعفر تیار کے پوتے، ہی لرے کررار کے نواسے، ہر رونے لگا لگتا ہے ہوسین ہمیں محب کریں، تاریخ سے بتاتی ہے کہ ہر کچھ دور آگے بڑھا تو ہر کے بیٹے نے کہا، اے بابا عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہا کیا؟ سنیے شاید یہ روایت آپ پہلی مرتبہ مجھ سے سنیں، دعویٰ نہیں کرتا، اپنی علم کا ہو سکتا ہے ویسے بہت کم ذاکرین علماء اس روایت کو پڑھتے ہیں، آج دن میں سعید و زوہیر کا مسائب سنیں وہاں مسائب سنیں یا فضیلت سن لیجئے، ہوسین کو کتنا چاہتے تھے سعید و زوہیر مسائب ہوئی کہ نہیں کرتا، ایک مرتبہ ہر کے بیٹے نے کہا بابا عجیب منظر ہے، کہا کیا؟ کہا حسین کے خیموں سے بہت آگے، بہت پہلے، ایک طرف سعید پہرہ دے رہے ہیں، ایک طرف زوہیر اے بابا، سعید و زوہیر ان دن سے آپ نے چڑھ چکے ہیں جس دن سے آپ نے حسین کی لجام فرنس پہ ہاتھ ڈالا اے بابا ہوت، ہمیں لگتا ہے کہ یہ حسین تک پہنچنے نہیں دیں گے ہوت میں کہا نہیں، حسین کا کوئی سپاہی ایسا نہیں ہے کہ کوئی حسین کی مارگاہ میں جائے اور وہ جانے نہ دیں ہاں اگر میں جانتا ہوں کچھ شرط رکھ سکتے ہیں کب بابا وہ شرط کیا ہوگی کب وقت پہ بتا ملے ہوت چلا، سعید آگے بڑھے زوہیر سے گفتگو کی زوہیر خور آ رہا ہے مجھے اس پہ انتبار نہیں ہے ایک مرتبہ حسین کی لجام فرنس پہ ہاتھ ڈال چکا ہے یزیدی لشکر سے آ رہا ہے غلام اور بیٹا ساتھ میں آگے بڑھو سعید و زوہیر آگے بڑھے ہوت کے راستے میں آگے کھڑے ہو گئے اے ہوت تم وہی تو ہو جس نے میرے آقا کا راستہ روکا تھا اے ہوت کہاں جا رہے ہو کہ تمہارے مولا کے پاس معافی مانگ رہا ہے جناب سعید نے زوہیر کو دیکھا جناب زوہیر نے جناب سعید کو دیکھا نصروں میں کچھ گفتگو کی سعید نے اشارے سے کہا اچھا ہوت کیا یہ بات حقیقت ہے کہ تُو حسین کے پاس معذرت کے لیے آیا ہے سرزمین آرہ اور سرزمین عجم یا آنون تھا کہ اگر کوئی سورما سے بہادر سے تلوار کھولنے کو کہہ دے تو اس کی بیزتی تھی سعید نے کہا کیا تم واقعی حسین سے معذرت کرنے آئے ہو کہاں زوہیر بولے اے ہور ایک بات میں کہوں اگر تم معذرت کرنے آئے ہو تو تلوار کا کیا کام تلوار کھول دو مجھے دے دو امانت کے طور پر اکھے رہوں گا جب حسین تمہیں معاف کر دے گے تلوار تمہیں دے دوں گا ہور کے بیٹے کو غیث آ گیا جوان بیٹے کی زندگی میں باپ کی شان میں خوزداخی نہیں پرداشت میرا بابا سرزمین عجم پہ اتنا سورما مشہور ہے اس کی کمر سے تلوار کون کھولے گا ایک مرتبہ جناب سعید آگے بڑھے ایک جملہ کہا ہے ہور کے بیٹے ہور کچھ بولے تو میں جواب ہوں ہور نے بھی یہی جواب دیا کس میں مجال کہ جو میری تلوار لے لے زہر بولے مجھ میں مجال ہے سعید بولے مجھ میں جرت ہے ہور نے جملہ کہا اے سعید ہو زہر ہور کی ایک بات سن لے کہ سرزمین عجم سرزمین عرق پر کوئی بیٹا احسانی پیدا ہوا کہ جس کی ماں نے ایسا دھوپ پلایا ہو جو ہور کے کمر سے تلوار کھلوا دے بس یہ سننا تھا جناب زہر آگے بڑھے اے ہور اپنی زبان کو لوگ لے میں حسین کا غلام ہوں میں اب پاس کو میں نے قوادہ کیا ہے کہ جب تک حسین کا حکم نہ ہوگا کوئی حسین تک نہیں پہنچے گا اے ہور تو بھی سن لے سرزمین عرق سرزمین عجم پر کوئی بیٹا ایسا زور ماں نہیں پیدا ہوا کہ جس کی ماں نے ایسا دھوپ پلایا ہو کہ جو زوہر کی زندگی میں سعید کی موجودگی میں تلوار سمائل حسین تک جائے اے ہور آزمانہ چاہتے ہو تو آزمان ہو جب تک کمر سے تلوار علم نہ ہوگی مدارخات نہیں ہو سکتا ہور کا غلام ہور کا بیٹا مایوس ہو گیا کہا بابا اپنی غرص لے کے آئے ہونا موقع اچھا ہے ہاتھ سے نہ جانے دو رسوائی نہ لیکو بے ستی نہ لیکو تلوار کھول دو ایسا نہ ہو کہ حسین مات نہ کریں ایک مرتبہ جنابِ ہور نے کہا اے بیٹا جو صحیح کہتا ہے جنابِ ہور نے تلوار کھولی بیٹے سے کہا دے دو جنابِ سعید و زوہر کا پاس رب دی گئی جنابِ سعید و زوہر نے عدف سے ہور کو سلام کیا اے ہور تم پر حسین کے انصار نہ سلام اے ہور اگر تلوار نہ کھولتا تو حسین تک نہ پہنچتا ہور کا بیٹا نعرے تقبیر ملن کرنے لگا اللہ اکبر ہور نے پوچھا کون آ رہا ہے کہ جنابِ قاسم و علی اکبر آ رہی ہور اور آگے وہاں ہور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر کہا آپ کون آ رہا ہے کہا خمرِ بنی حاشم حضرتِ ابو الفضلِ اللہ بہت سا رہا ہے ہور کے آنکھوں میں آسو آگئے علی کا شیر اس خطاوار کا استقبال کر رہا ہے میں کہوں گا ہور تھوڑا آگے اور بہت ایک کونک میرا استقبال کرے ہور اور آگے بڑھا ایک مرتبہ ہور کے بیٹے نے سروں سینہ پیٹا کہا بابا قیامت آگئی زید سے زمین پر آجاؤ ہور نے پوچھا کیا ہوا کہا اللہ اکبر کہا آپ کون آیا کہا محمد کا نوازہ علی کا فرزاد فاطمہ کی گھوٹ کا پالا حسائل ایک مرتبہ ہور زمین پر آیا گھوٹنیوں کے پال کونیوں کے پال آگے بڑھا حسائل کے قدموں پر گر گیا اے مولا کیا ہور کی خطا معاف ہو سکتی ہے شانوں کے تھاما ہور کو سینے سے لگایا اے بیٹ اے ہور میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا سنو ازادار امجلس تمام ہے میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا اے ہور اب تو حسائل کو معاف کر دے ہور کے بدن میں کب کبھی بدن کامنے لگا اے آقا لگتا ہے تم نے جل سے نہیں معاف کیا ہے کہا نہیں میں نے کہہ دیا ہور میں نے معاف کیا سنو ازادار امجلس حسائل کا جملہ برداشت نہ کر سکو کہ کلیجہ پھڑ جائے گا حسائل نے کیوں معافی مانگی کہا ہور تو مجھے معاف کر دے کہا نبی کے نواز سے تم ہم سے ناراض ہو کہا نہیں میں نے معاف کیا میرے خدا نے کہا پھر مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہا ہوسائل کہا اپنے خاندان کی عزت کی معافی کہا کیا مطلب کہا خاندان رسالت سے ہوں محمد کا نوازہ ہوں علی جیسے سخی کا بیٹا ہوں اب پانچ جیسے کا آقا ہوں یہ ناممکن ہے پہلا واقعہ ہے کہ کوئی میرے در پر آئے میں اس کو پانی بھی نہ پلا سکوں یہ حسین کی زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ کوئی مہمان مجھ سے ملنے آئے حسین اس کو پانی بھی نہ دے سکے یہ آوازیں سنائے ہونا میرے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تاش ہائے پیاس اللہ تاش ہائے پیاس اور زمین پر بیٹھ گیا حسین کی قطعوں کو تھاما اے آخا مستاقی معافو یہ سب کچھ میری ذات سے ہوا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا اگر ہر آپ کا راستہ نہ لوگتا تو آج آپ کے بچے پیاسے نہ ہوتے ہاں میں یہاں سہراب ہونے نہیں آیا ہوں آپ کے بابا حالی مجھے سہراب کریں گے اے مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے ہر کا بیٹا آگیا بڑھا بڑھا با میدان جائے جوان بیٹا موجود ہو وقت نہیں گئے مولا پہلے غلام کی شہادت پڑھتا پھر بیٹے دو سے غلام کی شہادت چھوڑ گئے خالی طور ہوئیتے ہو سہمت تمام ہر کو اجازت دینے سے پہلے ہر کے بیٹے کو اجازت ملی ہر کا بیٹا میدان میں گیا مارے قطل آرہ جنگ کی نہ جانے کتے ظالموں کو فننار کیا ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا ایک صدا کے بعد یہ ہر کا بیٹا ہے یہ ہر کا بیٹا ہے ایسے قامو میں نہیں آئے گا چاروں طرف سے گھیرا حملہ کیا ہر کا بیٹا خالد پر گرا ایک مکمہ اس طرف ہر کے بیٹے نے چہرے کو کیا جہاں ہر بیٹے تھے آوازی بابا تیرا بیٹا مختل میں گھر چکا ہے بابا اے بابا میری مدد کو آ جاؤ اے بابا مجھ پر وار ہو رہے ہیں اے بابا مجھے ستایا جا رہا ہے اے بابا مجھے رولایا جا رہا ہے ہر بڑی ٹیزی سے مختل میں پہنچا اچھو ہر اپنے بیٹے کے لاشے پہنچا دیکھا حسین پہلے ہی سرانے بیٹے تھے حسین کے جانوں پر ہر کے بیٹے گھسا رنگ کا ہوا تھا اور ٹھرپ گیا اے مولا اے مولا آپ نے یہ زحمت کو کی مولا حسین رونے لگے حسین نے آواز دی اے ہر یہ حسین کی غیرت کے خلاف ہے سنو آتا داروں بہت رو گے اے ہر یہ حسین کی غیرت کے خلاف ہے کہ جوان بیٹے کے سرانے مولا باپ آئے آواز داروں بڑے حساس حسین کے انداروں خیال کہیں اور چلا گیا نا رو لو جتہ رو نہ ہو اللہ رہ حسین کی غربات اے ہر یہ حسین کی غیرت کے خلاف ہے کہ میری موجودگی میں جوان کی لاش پر مولا باپ آئے میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا اے ہر اس وقت آ جانا جب علی اکبر کے سینے پر برچی لگے اے ہر اس وقت آ جانا جب حسین اکبر کا لاشا ہوتا ہے ہاں حسین نے ساتھ دیا ہر کے بیٹے کا جنازہ ہوتھا آخر میں ہرنے اجازت چاہیے آگے آخر میں آخر میں ہمارے کے دلارہ جنگ کی آوات یہ یدیدیوں تمہیں گھمٹ دا مجھ پر کہ میری طرح بھول ہے آؤ میں آج حسین کے ساتھ جنگ کروں گا آج حسین کا طرف دار بن کے جنگ کر رہا ہوتا خود نے بہت بڑی تعداد میں ظالموں کو فننار کیا دو ہزار کا لشکر داہینی طرف سے دو ہزار کا لشکر بائین طرف سے ایک ہزار کا لشکر سامنے سے ایک ہزار کا لشکر پیچھے سے خود پہ حملہ کرتا ہے خود نرگہ آدھا میں گھرتے ہیں تلواروں کی بارش تیروں کی بارش نیزے چلنے لگے بچیاں چلنے لگیں خود اکمتبہ زمین پر آئے خیمے گرفت کیا اے مولہا غلام کا آخری سلام قبول کرو حسین نے قرصی چھوڑی میدان میں آئے ہر کے سرانے پہچے کیا دیکھا پیشانی بزخم تھا ہر کی پیشانی پسط ہو تھا ایک مرتبہ پوچھا اے ہر کیا تکلیف ہے کہ مولا صرف ایک تکلیف ہے کہ اگر تم نے ہمیں دل سے معاف کیا ہے تو اچھی بات ہے ورنہ مولا دلی قاہش ہے کہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے اور کہے دو ہر میں نے معاف کیا بس سنو جس کے لیے اتنی زیمتی ہے مجلس تمہا اے حسین ایک مرتبہ اور کہہ دو اے ہر میں نے تجھے معاف کیا ایک مرتبہ حسین ترپے اے ہر تجھے حسین کی زبان پر اعتبار دے گی اے ہر تجھے حسین کے جملے پر اعتبار دے میں پہلے دن پہلے وقت تجھے بات کر چکا کہ نہیں مولا میری خواہش ہے غلام بھیک مان رہا ایک مرتبہ اور کہہ دو ایک مرتبہ اور کہہ دو فاطمہ سے خرخل ہو جاؤ بس یہ سننا تھا فاطمہ کا نام آیا حسین نے سر کو جھکایا اپنے گلے سے حسین نے وہ رومان کھولا کہ جو فاطمہ نے اپنے لال کے گلے میں بانا تھا اور کی پیشانی کے سر پر بانا اے ہور اب تجھے بھروسہ ہو گیا اور مسکرانے لگا اے مولا میری تقدیر بہت بلند آئے اے مولا میری تقدیر بہت بلند آئے فاطمہ کے ہاتھ کا بنا رومان ہور کی پیشانی پر بن گیا ایک منطبہ حسین نے ایک جملہ کا آسنو جس کے لیے ایتیز احمد دی اے ہور فاطمہ کے رومان تیری پیشانی پر ہے رضوان جنت بھی جنت چانے سے روک نہیں سکتا سب سے پہلے تیرا استقبال میرے نانا رسول خدا کریں گے دوسرا استقبال علیہ مرتضیٰ کریں گے تیسرا استقبال فاطمہ کریں گی تو جنت میں داخل ہو جائے اے ہور جب میری اممہ اگر رومان دیکھ کے تجھ سے سوال کر لیں اے ہور میری ماں فاطمہ ہو سکتا ہے کہ اپنا رومان دیکھ کے تجھ سے ایک سوال کر لیں کہ ہور یہ رومان تیرے پاس کیسے آیا تو ایک جملہ کہہ دے نا ایک جملہ کہہ دے نا حسین کی طرف سے اے ہور یہ حسین تیرا احسان کبھی نہیں گھولے گا خود ایک مرتبہ ایوڑیاں رگردے لگا اے مولا میں خلام ہوں کیا احسان حکم کرو کیا کہہ دوں کہ جب میری ماں فاطمہ یہ تم سے پوچھے کہ تمہاری پیشانی پہ میرا رومان کیسے آیا تو کہہ دینا حسین کربلا میں اتنا غریب ہو گیا اے اممہ تیرا حسین کربلا میں اتنا غریب ہو گیا کہ ہم شمر کا خنچہ چلنا ہے میں نے سوچا کہ کہیں شمر اممہ کی امانت نہ لے جائے اس لیے میں نے تمہارے سر پر باندیا اے ہور اگر اممہ اپنی نشانی مانگے تو کھول کے دے دینا اے ہور میری اممہ تو میرا سلام کہنا اے اممہ اس وقت چلی آنا جب شمر کا خنچر ہوگا منادی صدا دے گا اللہ قتل الحسین و بکربلا وہ آلائی زمیہ الحسین و بکربلا اللہ علیہ السلام ہے اللہ علیہ السلامی سیام السلام اللہ علیہ السلام موسیقی 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 موسیقی